دوسرا تواریخ تیسوں باب اور ہسکیہ نے سارے اسرائیل اور یہودہ کو کہلا بھیجا اور افرائیم اور منفسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فرصہ کرنے کو آئیں کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلم کی ساری جماعیت نے دوسرے مہینے میں عید فرصہ منانے کا مشورہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے کہ کاہنوں نے کافی تداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اور لوگ بھی یروشلم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعیت کی نظر میں اچھی تھی سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر سبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فرصہ کریں کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسا لکھا ہے سو ہرکار بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودہ میں پھرے اور کہتے گئے ایبنی اسرائیل ابراہام اور ازھاک اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجو لاؤ تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں جیسا تم دیکھتے ہو پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ اس کا کہر شدید تم پر سے ٹل جائے کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجو لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے اور اگر تم اس کی طرف پھر ہو تو وہ تم سے اپنا موں پھر نہ لے گا سو ہرکار افرائیم اور منسی کے ملک میں شہر با شہر ہوتے ہوئے زبلون تک گئے پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو تھٹھوں میں اڑایا پھر بھی آشر اور منسی اور زبلون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلم کو آئے اور یہودہ پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں سو بہت سے لوگ یروشلم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں یوں بہت بڑی جماعت ہو گئی اور وہ اٹھے اور ان مذہبوں کو جو یروشلم میں تھے اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا اور ان کو قدرون کے نالے میں ڈال دیا پھر دوسرے مہینے کی چودمی تاریخ کو انہوں نے فسا کو زبا کیا اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداون کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا کیونکہ جماعت میں وہ تھیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فسا کے بروں کو زبا کریں تاکہ وہ خداون کے لیے مقدس ہوں کیونکہ افرائیم اور منسی اور اشکار اور زبلون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا تو بھی انہوں نے فسا کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا کیونکہ حسکیہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداون جو نیک ہے ہر ایک کو جس نے خداون خدا اپنے باب دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو اور خداون نے حسکیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے سات دن تک عید فتیر منائی اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداون کے حضور گاہ گاہ کر ہر روز خداون کی حمد کرتے رہے اور حسکیہ نے سب لاویوں سے جو خداون کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بکش باتیں کی سو وہ عید کے ساتوں دن تک کھاتے اور سلامتی کے زبیہوں کی قربانیاں چڑھاتے اور خداون اپنے باب دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے پھر ساری جماعت نے اور سات دن ماننے کو مشورہ کیا اور خوشی سے اور سات دن ماننے کیونکہ شاہ یہودہ حسکیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے ایک ہزار بچڑے اور سات ہزار بھیڑیں انائت کی اور سرداروں نے جماعتوں کو ایک ہزار بچڑے اور دس ہزار بھیڑیں دیں اور بہت سے کہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور یہودہ کی ساری جماعت نے کہنوں اور لاویوں سمیت اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودہ میں رہتے تھے خوشی منائی سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ شاہ اسرائیل سلمان بن دعوت کے زمانہ سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا تب لاوی کہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی اور ان کی سنی گئی اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی موسیقی